بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو چار پرندے حضرت ابراہیم نے زبا کیے اور پھر انہیں پہاڑ کی الگ الگ چوٹیوں پر رکھ دیا جس کے بعد حکم خدا سے وہ زندہ ہو کر دوبارہ حضرت ابراہیم کے خطبت میں حاضر ہوئے اس عمل کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں اور تازگی پیدا ہو گئی آپ دیکھ رہے ہیں امار وائس چینل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری لیٹر سبڈیٹ کے لئے پہل اکان پر کلک کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں حضرت امام جعفر صادق سے نقل شدہ بعض روایت کے مطابق وہ چار پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ کر زبا کیے اور ان کا گوشت آپس میں ملانے کے بعد ترس حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر وہ دوبارہ حکم خدا سے زندہ ہوئے پہلا مرغہ دوسرا مرغابی تیسرا مور اور چوتھا کووہ تھا یہ تو تھی اس واقعے کی ظاہری صورتحال لیکن در حقیقت ان میں سے ہر ایک فرندہ ایک بری صفت کی علامت رکھتا ہے مرغہ شہوت کی مرغابی بھوک اور حرس کی مور جہہ تلبی کی اور کووہ لمبی آرزو کی اگر ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دیں اور ان کو زبا کر دیں یعنی کہ ان کو اپنے اندر سے دور کر دیں تو بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانند ہمارے ایمان میں بھی تازگی پیدا ہوگی اور ہم یقین کی منزلوں پر فائز ہوں گے